دہرہ دونس سے اس وقت کی یہ بڑی خبر اترا خند ویدھان سبھا بجھٹ ستر کی تاریخ گھوشت تین مارچ کو گیر سینڈ میں ہوگا ویدھان سبھا بجھٹ ستر کیبنیٹ کی بیٹھک میں دی گئی بجھٹ ستر کو منظوری ہم بجھٹ کے لیے پوری طرح سے تیار یہ کہنا ہے سی ایم تروند سنگھ راوت کا جو سجاں ملے ہیں انہیں بجھٹ میں سمایوجت کیا جائے گا تو تین مارچ کو ہوگا بجھٹ ستر کی شروعات ہوگی دراصل تین مارچ کو اس سے پہلے کیبنیٹ کی بیٹھک ہوئی اس میں دراصل یہ بات تیہ کی گئی دہرہ دونس ترخند ویدھان سبھا بجھٹ کی تاریخیں تیہ ہو گئی ہیں اور تین مارچ سے گیر سینڈ میں شروع ہوگا ویدھان سبھا کا یہ بجھٹ ستر کیبنیٹ کی بیٹھک میں دی گئی بجھٹ ستر کو منظوری بجھٹ کی تیاری پوری طرح ہو گئی ہے اور جو بجھٹ بھاسن ہے ابھی کچھ لوگوں کے سجھاؤں بھی آئے ہیں تو ان سجھاؤں کو بھی ہم اس میں سمجھت کرنی کوشش کریں گیر سینڈ میں اس کی شروعات ہوگی اس بار چونکہ اب چناب بھی زیادہ دور نہیں ہے اس بار بھی بجھٹ کو دھیان میں رکھ کر دراصل جنتہ کے ساتھ مل کر جو راوت نے سوشل میڈیا کے ذریعے جڑنے کی کوشش کی وہاں سے جو سجھاؤں آئے ہیں ان کو سما یوجت کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک آر ٹی ایسے خلاصہ بھی ہوا ہے کہ مکہ منتریوں نے جتنی بھی گھوشنائیں کی ہیں ان پر وہ خرے نہیں اترے ہیں تو بہت کچھ دھیان میں رکھنا ہوگا خاص طور پر دلی کے جو نتیجے آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں سے بھی بہت سی امیدیں تھی تو اب بجھٹ کس طریقے سے بنانا ہے حالانکہ بہت سے سجھاؤں مکہ منتری تریون سنگھ راوت نے لیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عجید کامبوج جس وقت ہمارے سوادہ تھا فون لائن پر جڑیاں ہمارے ساتھ عجید تین تاریخ تین مارچ کو بجھٹ ستر کی شروعات ہو جائے گی کیبنٹ کی بیٹا کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا لیکن کیا کچھ خاص رہنے والا ہے کیونکہ اب لگاتار کارکال جو بیت رہا ہے تریون سنگھ راوت کا اب کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہونا چاہیے دلی کے نتیجے بھی دیکھیں جی آجید کامبوج بلکل نا جس طرح سے راڈی کیبنٹ نے تین مارچ سے بجھٹ ستر کو منجوری دی ہے اور سرکار نے پیک کیا ہے کہ گیر سینڈ میں جا کر بجھٹ ستر آہود کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اب سرکار کے سامنے یہ چنوٹی بھی ہوگی کہ گیر سینڈ کو لے کر جو لمبس میں سے قیاوت چلی آ رہی ہے اس کو اب پورا کرنا ہوگا اور جو جن بہانہوں سے جڑا ہوا سیدھا سیدھا مدہ ہے کہ اس کو لے کر بھی سرکار کو قدم آگے بڑھانے ہوگے ابھی تک سرکار کے مند میں کیا تھا کیا نہیں تھا یہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے سرکار کے گھوشنا پتر میں خود بھاسپا کے گھوشنا پتر میں چیزیں تھیں کہ گیر سینڈ کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ لیں گے لیکن اٹھارہ مارچ کو تین سال سرکار پورے کرنے جا رہی ہے اور ابھی تک کوئی ایسا بڑا فیصلہ گیر سینڈ کو لے کر نظر نہیں آیا حالانکہ اب سرکار نے بجر ستر گیر سینڈ میں آجید کرنے کا فیصلہ جرور کیا ہے لیکن جب اس تھائے رازدھانی کا مدہ ہے وہ آس تک نہیں سلجا ہے دورہ ہاتھ کی ودایق مہیش لیگی سے بھی ہم نے باتشیت کی تھی انہوں نے صاف طور پر کہا ایک قدم سرکار آگے ضرور بڑی ہے لیکن اس تھائے رازدھانی کو لے کر وہ ایک بار پھر سے اپنی آواز اٹھائیں گے اور اس تھائے کو سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس مدے پر ان کا سمرتھن کریں اور سرکار کے سامنے اپنی بات رکھیں تو کہیں میں کہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں سرکار گیل سینڈ کو لے کر کیاپل بڑا فیصلہ لیتی ہے لیکن اول وہ جناوی مدہ بن کر رہ جاتا ہے جی آجیت بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے